اچھا یہ دیکھیں اس کو بولتے قسام ٹھیک ہے اس کو اب ہم نے لگانا ہے یہاں پر یہاں پر لگانا ہے تاکہ اس پائپوں میں ستارے اس میں آئیں پھر اس قسام میں ستارے اس میں آئیں ٹھیک ہے یہ ہم نے ساری چیزیں قبر کرنے ہیں اب اگر ہم نے یہاں سے صرف ان چیزوں کو خالی کیا تو سارے پائپ اس کے اندر نہیں آسکتے آپ سمجھ رہے ہیں صرف ہم نے یہ چیز خالی کی تو یہ سارے پائپ اس کے اندر نہیں آسکتے ہم کیا کریں گے اس کو یہاں سے لے کر یہ ساری کو ایسے کٹیں گے ٹھیک ہوگا پھر وہ اندر بیٹھے گا کیسے کٹیں گے آپ کو آسکتے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ اب ہم نے یہاں سے لے کر یہ ایسے آدھی کر کے پھر اس کو ایسے کٹنا ہے یہ آپ سادہ آری بلیڈ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ لے لیں کیسے کٹیں گے یہ ہم پہلے یہاں سے کٹیں یہ دیکھیں آدھی آدھی تک کٹ گئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم چھوڑ دیں گے اب ہم اس کو آگے لے کریں گے یہاں تک کٹ دیئے بل کو ساتھ ملائیں گے تو یہ بعد میں ٹوڑ جائے گی بل کو ساتھ ملانا تقریباً ڈیٹ سنتی ایک سنتی اس کو ایسے گھر چھوڑنا ٹھیک ہو گا تو ہم دوسری طرح چھے کٹیں گے دوسری طرح ایک بل کو ساتھ ملائیں گے ایک بل کو ساتھ ملائیں گے دوسری طرح چھوڑیں گے یہاں وہ دکھائی جائے رہے ہیں یہاں پہ ہم چھوڑ دیں گے اب دوسری سائیڈ اب یہ چیز چاپ دیجئے دوسری طرف سے بھی ہم نے ایک سٹھی تقریبا چھوڑ دی ہے ایک سٹھی نہیں تکریبا یہاں پہ لاکھے رکھ دی ہے اب ہم کیا کریں گے یہ درمیان والے نکال لیں گے اب ہم یہاں سے آری بیٹ کے ذریعے یہ بیٹ سے آتا ہوں اب یہ دوبارہ لے لکھیں یہ دیکھیں یہ اب الادہ ہو گئی ہے اب یہ ہم الادہ کریں گے تو وہ پورا آدھا پیس الادہ ہو گئے اب یہ چیز چکے یہ الادہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ ہم تھوڑا سا ایسے زور لگائیں گے تو یہ آدھا پیس الادہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی ہے ٹھیک ہو گئی ہے یہ ایسے اب اب ہم اوپر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کیسے لگائیں گے اچھا یہ دیکھیں یہ اب ہم یہاں پہ سیٹ کریں گے دیکھیں یہاں پہ ہم سیٹ کریں گے لیکن ابھی جری مار نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو بلوک ٹھوڑا سا توڑیں گے تو یہ بیٹ کے ذریعے گا ٹھیک ہے اور دوسرا تھوڑا سا یہاں سے بھی ہم کو گیپ دینے پڑے گا کیوں یہاں سے ہم نے جردیو ڈالنا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ نیچے اس کے ہم نے پیپ ڈالیں گے ایسے اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پیپ یہاں پہ کیوں لگا رہا ہے تو یہ اس لئے باقی جگہ تو یہ والا جرجور چل جائے گا ٹھیک ہے یہ والا یہ والا جرجور چل جائے گا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ڈی پی ہے یہاں پہ تارے زیادہ آئے گے اس لئے ہم ایک ہی موٹا پائپ رکھتے ہیں بعد کافی کربائی ہوتے ہیں وہ یہ دو تین رکھ دیتے ہیں پھر بھی چل جاتا ہے لیکن میری یہ عادت ہے میں ایک ہی بڑا رکھ دیتا ہوں پھر ٹائنچہ نہیں ہی نہیں ختم ہو جاتے ہی ساری تار اس لئے میں سے آ جاتے ہیں سارےち之後 سارے جب ایک ہوا کے پھر ٹائنچہ سارے گھر ٹائنچہ سارے گھر ٹائنچہ موسیقی 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 یہ اب آپ دیکھیں یہ اس کے برابر ہم نے جری مار لیے تھی گئے اب ہم اس میں سکرس مکاریں گے چھوڑا سائے سکر اب ہم یہاں سارے سے وہاں طرف کٹ لائیں گے یہاں سے ایلت ہو گیا اب یہ اس کو نکال جہاں میاں سے بھی اب یہ چیز بن گئے اب یہ پائز اس میں سے ایسے آلے ہوگا کیسے یہ جب فائنل ہوگا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے دکھائیں گے اچھا آپ چک کیجئے یہ اوپر گسام کی جگہ بھی میں نے بنا دیا ٹھیک ہے یہ ڈی پی کی جگہ ہو گئی اور یہ جو پائپ آنا ہے نیچے کے بلوالا ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے جری لگا دیا ٹھیک ہے یہ وہ جو پائپ پڑا ہوئے سامنے یہ والا یہ والا یہاں پہ اب ہم ڈالنے لگ گئے ٹھیک ہے یہ اب ڈی پی لگا کے آپ کو دکھاتے ہیں گسام بھی اور پائپ ڈال کے سارا کچھ فنش کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیسے لگا ٹھیک ہو گا یہاں پہ ابھی ہم نے لگانے وہ البے تھوڑے سے لگا دیں تو وہ بھی ساتھ میں لگاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے یہ لگیں گے ٹھیک ہے